ایک حرام کام مسلمانوں میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ ہے داڑھی کا موننا اور کاٹنا اس کے بارے میں ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں داڑھی کا موننا یا ایک مسلم کے بعد سے زیادہ کاٹنا جسے بھی اسلام کے خلاف دیدہ دلیری ہے بات اصل یہ ہے عوام نے تو عوام کو جاہل لوگ بھڑکاتے ہیں اور ماں بھڑکاتے ہیں اب دیکھیں علماء میں فوٹو وغیرہ لینے کا کتنا رواج ہو گیا کوئی عالم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو شریعت کا پاس ہو ان کی بیش میں نکو ہو گیا عوام کا بھی یہ حال ہے کچھ تو علماء نرم ہیں اور کچھ ان کی بودھ و باز دوسرے سے آج یہاں میں نے خطبہ جمعہ دیا میں نے سو سمجھے دیا تھا کیونکہ جمعہ ایک انڈیفٹریل ایریا ہے یہاں پیسے والے لوگ ہیں پیسے والا انسان بس تحاتی کی طرح ہوتا ہے غلقیاں بہت کرتا ہے اس لئے میں نے غیر مسلم قوم سے تشابہ سے متعلق خطبہ دیا جس کو بہت سے لوگوں نے بہت پسند کیا اور کہا بہت بڑی وقت کی ضرورت ہی جسے آپ نے حل کیا سامنے ہم لوگ کے داری سارے انبیاء کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچھے حدیثوں میں ہم کو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو مجوسی آئے جو دونوں داری چھیلے تھے اللہ کے رسول یا کوئی بھی کسی کافر سے کہے گا کہ داری تم کو چھیلتے ہو جو علماء کو علم نہیں رہا نہیں کہیں گے بات بھئیو اللہ علیہ نے کہتا تم کسی داریق بات کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے جی وہ غریب جس طرح اس کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں اللہ کے رسول نے کہا تم کو کس نے حکم دیا داری چھیلنے کا یہ نہیں کہا تم تم مجھ پر ایمان لاتے ہو میرے اللہ پر نہیں تم کو کس نے کہا داری چھیلنے کے لئے تو کہا میرے رب نے میرے بادشاہ نے آپ نے فرمایا لیکن میرے رب نے مجھ کو داریاں بڑھانے کا حکم دیا اور حکم جو ہوتا ہے واجب ہوا کرتا ہے اس حدیث میں آیا کہ داری کو بڑھاؤ مجھ کو کٹو اور مشرقین کی مخالفت کرو اس حدیث کے لفظ سے اور اس قصے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم میں مخالفت ان کو فاہ کی کرنی ہے جو داری چھیلتے ہیں نہ کہ جو داری رکھتے ہیں کیونکہ داری یہ مرد کی شان ہے آپ دنیا ہم دیکھتے ہیں مرغا مور شیر اس کو بکری کے اس کو کیا کہتے ہیں جو خصی ہوتا ہے جو چڑھتا بکریوں پر میں صرف میں شرماتا ہوں ہمارے انڈو کہتے ہیں حیدر آباد کے لوگ بکرہ بکرہ ہر ایک بکرہ بوکا آزم گڑ کے لوگ بوک کہتے ہیں ہمارے انڈو کہتے ہیں بوکا بوکا تمہارے بیوکو بادنی کی بھی ہوتے ہیں حسین نہیں اس کے داری ہوتی ہے مرد کے داری ہوتی ہے عورت کے نہیں ہوتی بکری کے نہیں ہوتی مرغی کے نہیں ہوتی مورنی کے نہیں ہوتی شیرنی کے نہیں ہوتی داری قبل اس کے کی شریعت ہو یہ فطرت اور مردانگی ہے اس لئے نزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجب کیا کہ تم نے اگر دینے فطرت کو چھوڑا تو تم نے اپنی مردانگی فطرت کو کیسے چھوڑ دیا داری کے مسئلے پر تو مجھ کو بیان کرنا تو بہت دیر پر بیان لیکن کیا بتاؤں اور فارسی میں ہیں اندروں نے قارے دلیا تخت بندم کردی باز میں گوئی کہ دامنطر مکن ہو شعر باز سمندر میں تھوکو باز کر کے کوہ دکھنا بھیگنا نہیں بھئی کیسے نہیں بھیگیں گے جب دول آج منابتا ہوا ہے کوئی بچنےrobe طریقہ نہیں اس لئے داری کا مسئلہ بہت ضروری ہے حرام ہے اسلامی شعر میں سے اس نے داوید چھل دیا اس نے اسلام کے شعر کو حدم کر دیا ہندوستان میں بہت سے لوگ مرے در چھلے اسٹیشنوں پر گاریوں میں ان کو لوگ جانے سے کہے کہ یہ مسلمان اکہ ہندو ہے تو کیا ہوا ان کی شرمگاہ کھول کر دیکھی گئی کہ یہ ختمہ اس کا کی نہیں تو یہ کتنی بیزتی بات ہے اچھا چلو مرد تھے بیزتی کر کے معلوم ہو گئے مرد ہیں دیکھیں اگر مسلمان عورت ایسے مر جائے وہ ہیپی لڑکیاں جو پینٹ اور جنز پین کر گھومتی اگر وہ مر جائے تو ان کا کیا کھول کر کوئی دیکھے گا کیسے کوئی جائے گا مسلمان کے خیرم اسے اس لئے جس نے اپنے شعر اسلام کو ہٹایا اس نے اپنے اوپر اپنے دین پر ظلم کیا ایسے شخص کو اللہ کیا بہت بڑا گناہ ملے گا اس لئے ہم داری کارنے کا فتح نہیں دیتے لیکن اگر کوئی ایک مجھ کے بات کارے تو اس کو اگر وہ نہ پوچھے تو ہم نہیں بولتے لیکن جس نے اوپر کارٹا اس کو ہم کبھی نہیں پسند کرتے ہمارا اس لئے دنیا میں کوئی نہ غیر مسلم دوست نہ کوئی درموندہ دوست اور نہ کوئی مقلق دوست تیر قسم کے لوگ ہمارے دوست نہیں